موسلمانوں کو کوئی برا کہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا میں نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے مطالعے میں خود کو غرق کر لیا اس دوران فاطمہ نے کئی بار مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی مگر میں پاکستان کے بارے میں اپنی معلومات بڑھانے میں لگا رہا اس لئے اس جانی میں توجہ نہ دے سکا کافی دیر بعد برابر سے گزرتی ہوئی ائر ہسٹس کو روک کر میں نے کہا میں میں ڈیورڈ ہوں پہلی بار پاکستان جا رہا ہوں ائرپورٹ پر میرے والد ہوں گے پھر بھی میں پاکستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا اور بھی کتابیں مل جائیں گی ائر ہسٹس نے مسکرا کر کہا فیلحال تو بس یہی ایک کتاب چاہے ائرپورٹ پر میں ٹورس بوت سے آپ کے لئے ڈیر ساری کتابیں لے دوں گی اچھا کہہ کر میری نظر مڑی تھی کہ میں چون گیا سیدھے ہاتھ کی کتار میں کئی سیٹ کے بعد وہ شخص بیٹھا تھا جس پر مجھے شک ہوا تھا کہ مجھ پر اسی نے حملہ کرایا ہے وہی شخص جو مجھے وکیل کے دفتر میں ملا تھا جسے میں نے یہودی سمجھا تھا وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا اس کی نگاہوں کی چوبن نے ہی مجھے ادھر دیکھنے پر مجبور کیا تھا میری توجہ ادھر تھی کہ فاطمہ نے ائر ہسٹس کی بات پر کہا جس پر سب اپنی اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اتنے سال ہوئے پاکستان کو آزال ہوئے مگر ابھی تک سب اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں بریٹش ایمپائر چھوڑ گئے تھے کاش یہ لوگ نہ جاتے تو آج پاکستان بھی ترقی میں کم سے کم کینیڈا کا مقابلہ تو کری رہا ہوتا اس کی یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے کہا مجھے علم نہیں کہ اس وقت پاکستان کی حالت کیا ہے مگر میں اتنا جاتا ہوں وہ میرے والد کا ملک ہے جب میرے والد اتنے شریف اور کھرے انسان ہیں تو وہ ملک بھی جنت نظیر ہوگا ورنہ میرے والد وہاں نہیں رہتے ایک اور ہجرت کر جاتے وہ بھی میرا نظریہ سمجھ گئی تھی اسی لیے خاموش رہی وقت گزرتا رہا میں بھی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا مگر ذہن میں وہی شخص چکراتا رہا کہ یہ اتفاق ہے کہ وہ اسی فلائٹ پر آ گیا یا پھر دانیستہ اس نے یہ فلائٹ پکڑی ہے کافی دیر بعد آنکھیں کھلی سامنے سے گزرتی ایر ہستس نظر آئی تو میں نے اشارے سے اسے بلایا وہ قریب آئی اور جھگ گئی پھر دینے سے مسکراتے ہوئے بولی مسٹر ڈیورڈ آپ پاکستان جا رہے ہیں اور یہ آپ کا پہلا سفر ہے ائرپورٹ پر آپ کے ڈیڈ ریسیف کرنے آئے ہوں گے ہم ابھی پاکستان سے سوا گھنٹے کی دوری پر ہیں اور میرے پاس پاکستان سے متعلق کوئی کتاب نہیں ہے ایر ہستس کے انداز پر میں خجل ہو گیا اور سمجھ گیا کہ میرے بار بار کے سوال پر وہ اکتا گئی ہے مگر میں کیا کرتا کہ مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا اگر میرے پک ہوتے تو میں اڑ کر پاکستان جا پہنچتا برا نہ مانے میں نے مزاک کیا تھا ایر ہستس بولی دراصل مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں خود کو سنبالے نہیں سنبال پا رہا ہوں اسی لئے بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہوں کوئی بات نہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے بھی تو بدلہ لے لیا اور آگے بڑھتی چلی گئی دیکھا یہ ہے پاکستان کی پہچان فاطمہ نے مو بنا کر کہا میں تل ملا کر رہ گیا سوچنے لگا کہ ماجد چچا کی ایک رشتے کی بہن بھی تو پاکستان سے برابر آتی رہتی ہیں انہوں نے تو کبھی ایسا راگ نہیں علا پا خبروں میں سنی کوئی بات ڈاکہ زنی یا قتل وغیرہ کی کوئی بات میں اٹھاتا تو وہ جواب دینے سے پہلے تعویل دیتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایک یہ محترمہ ہے مسلسل پاکستان کے خلاف بولے جا رہی ہیں اپنی مٹی کی برائی کیے جا رہی ہیں میرے چہرے پر پھیلی قبیدگی کو انہوں نے محسوس کر لیا اسی لئے بولی شاید آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں بگر کیا کروں کہ پاکستانی ہیں یا ایسے اور لندن کے لوگوں میں سرخواب پر لگے ہیں میں نے جل کر کہا اور مو پھیر کر کھرکی سے باہر اڑتے بادنوں کو دیکھنے لگا جماغ میں اب ایک نئی بات گنجنے لگی تھی کہ ابو کا رویہ کیسا ہوگا نئی امی کا برطاو کیسا ہوگا ایک ہی بہن ہے وہ کیسے پیش آئے گی پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی میں یہاں کی ثقافت کو معاشرت کو سمجھنے کے لیے سعود حال سے پاکستانی رسالے خرید کر لیا کرتا تھا اردو کے رسالے خاص طور سے لاتا تھا اور انہیں ہجے لگا لگا کر پڑھا کرتا تھا روانی نہ صحیح مگر پڑھ لیتا تھا انہی رسالوں کی بدولت میں نے جانا تھا کہ وہاں کی سٹیپ مدر سوتیلی ماں ظلم کرتی ہے سوتیلے بچے کو پسند نہیں کرتی ہے کیا مجھ سے بھی سوتیلہ سلوک ہوگا ایسی ہی کئی باتیں میرے خدشے کو بڑھا رہی تھی پھر وہ یہودی بھی کھٹک رہا تھا کہ اس نے اسی فلائٹ کو کیوں منتخب کیا تب ہی کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور ائر ہوسٹس باہر آئی وہ مسکراتی ہوئی میری ہی طرف بڑھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ٹری تھی ٹری میں چاکلیٹ کے پیکٹ تھے اس نے نزدیک آ کر کہا ڈیورٹ آپ کی منزل بہت قریب ہے آپ نے یہ چاکلیٹ ختم کیا اور ہم پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے میں نے جلدی سے ایک بائٹ لیا تھا کہ وہ مسکرا کر بولی آرام آرام سے ہم ہوائی سفر پر ہیں راکٹ میں نہیں آہستہ آہستہ کھائیں میں نے مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا امیگریشن میں مجھے ذرا بھی دیر نہ لگی اس لیے کہ میرا پاسپورٹ برطانوی تھا اور میں شکل سے انگریز لگتا تھا انگریز اس ملک سے آدھی صدی قبل باگ چکے ہیں مگر یہاں والوں کی ذہنیت ابھی تک نہیں بدلی غلامی کی ذہنیت ہنوز باقی ہے اس لیے انہوں نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ واپس کیا تھا میرے ساتھ زیادہ سامان تو تھا نہیں اس لیے کسٹم میں بھی دیر نہ لگی اور فوراں ہی باہر نکلایا چین پٹی سے اپنا لگج اٹھا کر گیٹ پر آ گیا باہر آ کر میں متلاشی نظروں سے ادردر دیکھنے لگا تب ہی انکوائری آفیس کے سامنے کھڑے تین افراد کے گروپ پر میری نظر پڑی اور وہی ٹھہر کر رہ گئی ایک سرخ و سفید صور مگر عمر کے اعتبار سے درمیانی عمر کے شخص تھے ان کے برابر میں پینٹالیس چھالیس سال کی ایک عورت تھی جن کے چہرے سے شفکت ٹپک رہی تھی ان کے برابر میں ایک نو عمر سی لڑکی کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں ایک پلیکار تھا جس پر لکھا تھا ڈیوڈ فرام یوکے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ہی تلاش کر رہے ہیں اور میں ان کی طرف بڑھتا چلا گیا تب ہی فاطمہ بڑے کروفر سے میرے برابر سے گزری اور لمحہ بھر رکھ کر بولی اگر کبھی دل کرے تو میرے گھر کی طرف آ جانا میں نے اس کے کارڈ پر اپنے ڈیڈ کا فون نمبر لکھ دیا وہ کارڈ تھما کر آگے بڑھ گئی میں نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی کارڈ یوکے کا تھا مگر جس کلم سے نمبر لکھا تھا جو یقیناً مقامی ہوگا میں نے اسے ہی پاکٹ میں رکھا اور پھر قدم ٹیز کر دیئے ان تینوں کی قریب پہنچ کر اردو میں بولا آپ یقیناً میرا انتظار کر رہے ہیں میں ہی ڈیورڈ ہوں سوبر شخصیت نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرا روم روم گنگناہ اٹھا ہو پورے جسم میں محبت کی تراوٹ سے اتر گئی عورت نے آگے بڑھ کر میرے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھ دیا تب ہی اس معصوم صورت لڑکی نے کہا اور مجھ سے کون ملے گا میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں مرے اندر جو خوف تھا سوتیلے رشتوں کا خوف وہ پل بر میں دور ہو گیا اس لیے کہ مجھے پہچان نہیں تھی کہ یہ دنیا ہے یہاں ہر شخص چہرے پر چہرہ سجائے رکھتا ہے انسان گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتا ہے میں نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا میں تو تمہیں دیکھ کر خوشی سے لحال ہو گیا میری گوڑیا بہن میں تو کب سے تمہیں مس کر رہا تھا میری بات نے سب کے ہونٹوں پر مسکرہت بکھیر دی ہم سب ائرپورٹ سے باہر آئے باہر چھوٹی سی مگر پرانی کار کھڑی تھی ہم سب اس میں بیٹھ کے کار آگے بڑی تو میں حیرت و دلچسپی سے باہر دیکھنے لگا مجھے کہیں کوئی اتنی زیادہ ٹوٹی پوٹی سڑ کے نظر نہ آئی اور ناگندگی کا بہت زیادہ ڈیر نظر آیا بے کابو ٹرافک ضرور نظر آئی میری بلبل جیسی چہتی بہنہ راستے بار مجھے ڈکٹیشن دیتی رہی مشہور امارتوں سڑکوں کے بارے میں بتاتی رہی لندن میں لوگ اتنا نہیں بولتے کم کم بولتے ہیں مگر مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا میں اس کی باتوں میں خوب دلچسپی لے رہا تھا ماں نے ایک دو بار جڑکا بھی کہ اتنا نہ بولو بیچارہ تھکا ہوا ہے اس کے ذہن کو تم اور تھکا رہی ہو نو موم اسے بولنے دیجئے کب سے ایسی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں میں نے کہا تو موم نے جواب دیا ایک تو اس کے ابو نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے اب تو یہ اور بھی شیر ہو جائی میں بھی یہی چاہتا ہوں میں جس طرح اپنوں کی ناز برداری اٹھانے کے لیے ترستا رہا ہوں وہ دکھ اسے نہ پہنچے میری بات پر ابو نے گہری سانج لی جیسے انہیں میرے دکھ کا احساس ہو یہ لو بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ اب تو اس بدماش کی چاندی ہوگی اب تو یہ زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھے گی موم نے ہنس کر کہا موم میں آپ کو کیسے بتاؤں ایک بہن کے لیے اپنوں کے لیے میں کیسے تڑپتا رہا ہوں جسے یہ نعمت حاصل ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتا اس کی قدر اس سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہے میری آواز برا گئی موم نے میرے سر کو تھبکتے ہوئے کہا اب وہ تمام محرومیاں دور ہو جائیں گی مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر ایک زمزم سا اترنے لگا ہے میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور باہر دیکھنے لگا سڑک پر ٹریفیک کا زور تھا ہارن کی آواز تھی انجن کی غورہ ہٹ تھی اور اندر بلبل کی طرح چہتی ہوئی میری بہن تھی وہ بلا تھکان بولے جا رہی تھی تب ہی ایک عجیب بات ہوئی ابو کو بریک دبانا پڑ گیا ان کی کار کے سامنے دو بائک سوار آگئے تھے انہی نے کار روکنے کی ہدایت کی تھی ابو نے کار روک دی تھی اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر بائک والوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو اپنی بائک سے اتر کر کار کے قریب آ چکے تھے انہیں دیکھ کر میں چونگیا تھا بات تھی ہی چونکنے والی پر رونک سڑک تھی یعنی وقفہ وقفہ سے گاڑیاں آ جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے یا پھر یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پسٹول تھا ان کا مقصد کیا ہے میں ابھی اسی پر غور کر رہا تھا اور ان کے اگلے اقدام کا منتظر تھا کہ وہ میری کھڑکی پر آ گیا ابو نے بغیر کچھ بولے اپنا پرس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اتنی دیر میں میں دروازے کا لاک کھول چکا تھا اس نے پرس نینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے پوری قوت سے دروازے کو کھول دیا دروازے کی ضرب سے وہ پیچھے ہٹا ہی تھا کہ میں پھرتی سے نیچے اترا اور نمہہ ضائع کیے بغیر اس پر کھڑی لات آزمائی وہ اچھل کر اپنے ساتھی سے ٹکرایا جو بائک سٹارٹ کیے تیار تھا دونوں ساتھ گرے اور ان کے ہاتھ سے پسٹول چٹک کر دور جا گیا میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور تابر توڑ گنسے مارتا چلا گیا میرے ہاتھ اور پیر دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے بلیک بیٹ ہونے کا فائدہ آج نظر آیا تھا ایک کے بعد ایک کئی بائک والے آ کر رک گئے تھے اور تماشاں دیکھنے میں محو تھے میری پھرتی دیکھ کر کوئی بھی قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا گرے ہوئے پسٹول کو دیکھ کر سب ہی اندازہ کر چکے تھے کہ کیا ہوا ہے کئی ایک جو شیلے نوجوانوں نے تو ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کی بگر میں نے مداخلت سے روک دیا ابھی میں انہیں اور مارتا کہ ایک نوجوان نے کہا بھائی صاحب آپ کے ساتھ عورتیں ہیں آپ اب نکل لیں یہی بہتر ہیں کیونکہ اگر ان کے مائی باپ پولیس آگئی تو گلے میں آ جائے گی اس کی بات سنتے ہی اببو نے آواز دی بس بیٹے بہت ہو گیا اب آ جاؤ ان کا حکم سنتے ہی میں کار میں آ گیا دونوں لہو لہان پڑے کرا رہے تھے بگر کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھا تھا اببو نے کار آگے بڑھا لی مجھے حیرت تھی کہ یہاں کی پولیس کیسی ہے کہ اتنی دیر تک میں پٹائی کرتا رہا اور وہ پہنچی نہیں میں انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ تب ہی مجھے احساس ہوا کہ میری بلبل جیسی چیکنے والی بہنہ کی بولتی بند ہو گئی ہے میں نے مڑ کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی پھر ممہ کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر بھی خوف تھا وہ سب اس حادثے کی وجہ سے ٹینس میں تھی میں نے کہا ارے تم کیوں خاموش ہوگی غنڈو بدماشوں کا تو میں عزلی دشمن ہوں مگر یہ خطرناک بات ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو تمہارا بائی موم کا نہیں بنا ہے بلیک بیلٹ ہے بلیک بیلٹ میں نے ہس کر اسے تسلی دی اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اگر وہ چلا دیتا تو کیا ہوتا ایسے ہی چلا دیتا میں اسے موقع ہی نہیں دیتا اتنی ٹریننگ تو مجھے دی ہی گئی ہے کہ کیسے ہتھیار کا مقابلہ کیا جائے ہم باتیں کری رہے تھے کہ کار رک گئی لو بھئی ہمارا گھر آ گیا پہلی بار ابو کی زبان سے کوئی جملہ ہس کر ادا ہوا میں نے باہر قسم دیکھا چھوٹا سا مگر نفیر سا گھر سامنے تھا ہمارا لندن والا گھر اسے بہت بڑا تھا مگر اس گھر میں اپنوں کا ساتھ تھا اس لئے مجھے بہت پیارا لگا سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں میری ننی منی بہن بھی تھی اب تک میں بہن کے لیے ترستہ رہا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے ایک بہن دے رکھی ہے اتنی پیاری بہن اپنی بہن کے ساتھ میں کار سے نکل کر باہر آیا اور آس پاس کے مناظر پر نظر ڈالی یہ گلی نما آبادی تھی کتار در کتار گروں کے آگے ایک چھوٹا سا پارک تھا اس طرف سے نظر موڑ کر میں نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیئے اندر بھی لندن کی مقابلے میں اس گھر کی سجاوٹ معمولی تھی مجھے تھام کر فہمیدہ ایک کمرے کی طرف لے گئی اور بولی یہ کمرہ میں نے آپ کے لیے اپنی ہاتھوں سے سجایا ہے واہ بہت خوب یہ تو میری امید سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میں نے کہا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی ہاں آپ زیادہ نہ بنائیں میں جانتی ہوں آپ کا لندن میں گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ابو بتاتے ہیں کہ آپ کے نانا بہت امیر آدمی ہے ان کی بہت بڑی حویلی بھی ہے کروڑوں کی ملکیت ہے فہمیدہ نے ہز کر کہا میری امی بہت غیور تھی زندگی بر نانا سے کوئی مدد نہیں لی اور نہ مجھے کبھی ان کے یہاں جانے دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں اس لیے ان کا پیسہ ہم پر حرام ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ضرور ان سے جا کر ملو میں نے نظریں جکا کر کہا جیسے ان کا جرم میرا اپنا ہے جبکہ اصولاً مجھے امی پر فخر کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے دکھ جیلنا گوارہ کر لیا مگر عیش کی طرف نہیں گئی اگر وہ چاہتی تو بہ آسانی اپنے ڈیڈی کے پاس جا سکتی تھی اب وہ بتا رہے تھے کہ نانا نے اپنی وسیعت میں اپنی پوری جائداد آپ کے نام کر دی ہے ہاں کیونکہ ان کا اور کوئی ہے بھی تو نہیں اگر وہ میرے نام نہیں کرتے تو سب حکومت لے لیتی سمجھی میری ننڈی بہن میں نے مسکراتے ہوئے کہا نانا نے کوئی احسان نہیں کیا اپنی جائداد بچائی ہے بات ایک ہی ہوئی نہ کہ آپ اب عرب پتی ہیں اس نے حسرت بری آواز میں کہا میں نے اب تک اس حویلی کو جا کر دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ امی نے جب اسے نہیں دیکھا تو میں اسے اپنے تصرف میں کیوں نہ ہوں بگر اسے اپنے نام تو کرایا ہے وہ بھی اس لیے کہ اس حویلی کے پیچھے کچھ یہودی پڑ گئے تھے اگر میں اسے اپنے نام نہیں کراتا تو وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر سے موم کی آواز آئی دعود کھانا لگ گیا ہے آجاؤ میں فمیدہ کے ساتھ باہر آ گیا چھوٹی سی ڈنر ٹیبل پر ابو اور موم بیٹھے تھے میں اور فمیدہ بھی جا کر بیٹھ گئے کھانے سے فاری ہو کر ابو نے دو چار باتیں کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے مگر فمیدہ اور موم وہیں بیٹھی رہی ہم سب رات دیر تک باتیں کرتے رہے ایسا ہی ماحول میرے خوابوں کی تعبیر تھا بڑا پڑا گر اور شفقت بڑے لوگ موم نے گڑی میں دو بجنے کا علام سن کر کہا ارے بیٹا تم سو گے نہیں کافی رات ہو گئی ہے جا کر آرام کرو ان کی زبردستی پر میں سونے کے لیے چلا گیا مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ موم ایک شفیق خاتون ہے سو تلے پن کی جتنی کہانیاں سنی تھی وہ سب ہوا ہو گئیں میں بے خبر سو رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ بارش شروع ہو گی ہے میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا تب احساس ہوا کہ فمیدہ کی شرارت ہے اس نے چلو میں پانی لے کر مجھ پر چیٹا مارا تھا انہی کتروں سے مجھے بارش کا مغالتہ ہوا تھا مجھے اٹھتے دیکھ وہ بولی اتنا دن چڑھایا آپ ابھی تک سو رہے ہیں جائیے تیار ہو جائیے خیریت اتنی غصے میں کیوں ہو میں نے چہرہ پوچھتے ہوئے پوچھا مہترم بائی جان آج ہم دہسین خالہ کے یہاں چل رہے ہیں وہاں رزیہ خالہ جیسی شخصیت بھی ہوگی بھئی رزیہ خالہ کا حدود اربعہ تو بتا دو تاکہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے امی کے رشتے کے ایک بائی تھے جانی میاں ان کا تو انتقال ہو چکا ہے یہ انہی کی بیوہ ہیں بڑے مزے کی عورت ہیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی سن سنتالیس میں جی رہی ہیں باتیں سنیں گے تو حیران رہ جانیں گے انہیں منجلی خالہ نے اپنے یہاں رکھ لیا ہے ہم سب انہیں بھی خالہ کہتے ہیں چلو میں بھی اس بہانے ان سے مل لوں گا میں نے ہستے ہوئے کہا پھر دیر نہ کیجئے فٹا فٹ تیار ہو جائیے امی بھی تیار ہو رہی ہے ابو تو تیار ہو بھی چکے فمیدہ نے ہس کر کہا ایسا لگتا تھا کہ اسے ہسنے کے دورے پڑتے ہیں بات بات پر ہستی تو ہستی چلی جاتی ابھی لو کہہ کر میں اپنے واشروم میں کپڑے بدلنے کے لیے چلا گیا جب سے یہاں آیا تھا تب سے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے یہاں مجھے لے جائے جا رہا تھا اس بہانے میری ملاقات سب سے ہوتی چلی جا رہی تھی اتفاق کی بات ہے کہ منفی ذہنیت والوں سے زیادہ واسطہ پڑھ رہا تھا اور میرا نظریہ ڈاوہ ڈول ہوتا جا رہا تھا بچپن سے اس ملک کی جو تصویر میرے ذہن میں تھی وہ بدلتی جا رہی تھی لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ میں کن پریشانیوں کا شکار بننے جا رہا ہوں یوں بھی میرا ایمان ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے میں کپڑے بدل کر آیا تو سب میرے ہی انتظار میں تیار کھڑے تھے ابو نے آج شلوار کمیز بہنی تھی اور مومن ساڑھی یہ دونوں پہناوے لندن میں کم کم نظر آتے تھے اس لیے مجھے اچھا لگا تھا جب سے میں یہاں آیا تھا میں بھی شلوار کمیز بہننے لگا تھا مجھے ان کپڑوں میں دیکھ کر فہمیدہ کہتی کہ آپ بلکل یورپی نہیں لگتے ارے میں سر توڑ دوں گا مجھے یورپی کہہ کر گالی دیتی ہے میں مسنوئی غصے سے کہتا ہم سب باہر آئے اور گار میں سوار ہو کر چل پڑے راستے میں فہمیدہ نے بتایا ہم ڈیفینس جا رہے ہیں یہ یہاں کی پوش آبادی ہے میں فہمیدہ کی باتوں کو بھی سن رہا تھا اور باہر کے مناظر کو بھی دیکھ رہا تھا یہ ہمارے اپنے ہیں اس لئے مجھے کچھ زیادہ ہی پیارے لگتے تھے میں آتے جاتے لوگوں کو بغور دیکھتا ہوا اس کی باتوں میں دیفچسپی لے رہا تھا تقریباً آدھے گھٹے کے بعد میں اس علاقے میں پہنچا تھا وہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ زندگی یہاں کی مسنوئی ہے پہناوا وہ ہے جسے لندن میں بھی میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس لئے کہ وہ پہناوا امریکہ کے شہریوں کا ہے وہاں کے کالے پہنتے ہیں وہی کانوں میں بالیاں وہی ہاتھوں میں رنگ برنگی بیلٹ وہی گسی ہوئی جینز وہی اٹھنگی شرٹ بے ہجاب لڑکیاں کمر مٹکا کر چلتے لڑکے وہاں کی صرف ایک چیز اچھی لگی تھی وہ تھی سڑکیں کھلے کھلے کشادہ بنگلوں والے اس علاقے میں جا کر مجھے اچھا لگا تھا ایک بنگلے کے سامنے کار روک کر ابو اترے اور بیل بچائی چوکیدار نے باہر جانکا اور ابو کو دیکھ کر اس نے دروازہ کھول لیا ابو کار کو اندر لے گئے پورس میں روک کر انہوں نے سب سے کہا دیکھو آپا کا کوئی بھی مزاق نہیں اڑائے گا جی اچھا امبر کی چٹکی لینے پر بھی میں کچھ نہیں بولوں گی فمیدہ نے ہستے ہوئے کہا ہم سب اندر پہنچے حال کو پار کر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں شان ہی کچھ اور تھی جیسا میں نے کتابوں میں پڑھا تھا بلکل ویسا ہی منظر تھا کمرے میں ایک طرف بیٹ تھا اس کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی چوکی بچھی تھی جس پر جائے نماز رکھی ہوئی تھی ایک طرف ایک چھوٹی سی میز تھی اس پر مٹی کا ایک مٹکہ رکھا تھا جس پر لال کپڑا پھیلا تھا بیٹ پر ایک ستر پچھتر سالہ بڑی بھی بیٹھی تھی ابو نے انہیں آپا آداب کہہ کر مخاطب کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے ابو کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں نہیں کہ سلامت رہو پھر میری طرف مڑ کر بولی ارے یہ کون ہے یہ میرا بیٹا ہے باجی وہی جو لندن میں رہ رہا تھا ابو نے کہا اس وقت ان کے چہرے سے شفقت پھوٹی جا رہی تھی وہ پیار بری نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے ارے یہ اتنا بڑا ہو گیا آ آ میرے پاس آ مجھے بھی تو پتا چلا کہ تو ہمارے پاس آ چکا ہے انہوں نے دونوں باہن پھیلا کر کہا میں شفقت کے ساگر میں پور پور ڈوب جانے کے لیے ان کے سینے سے جا لگا میں اسی محبت خلوص کے لیے تو تڑپتا رہا تھا یہ خلوص یہ پیار کی گرم جوشی یورپ میں کہاں ملنے والی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا